راجہ صاحب آپ تشریف لے گئے لندن آپ نے میاں نوار شیف صاحب سے ملاقات بھی کی پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کی واپس آئے آپ کا استقبال بھی ہوا یہ فرمایا کہ میاں صاحب سے ملنے کے بعد کیا گفتگوئی کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں آپ بتا سکیں میاں صاحب کے مائنڈ میں کیا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا لاحمل بنا رہے ہیں پاکستان واپس لا کے پاکستان کو ترقیہ اور خوشحالی کا سفر شروع کرنے کا جی شکریہ رشاد صاحب جو میں نے میاں صاحب کے ساتھ میٹنگ میں دیکھا کہ انہیں سخت پریشانی تھی پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کہ اتنا اچھے احلات میں انہوں نے پاکستان کو دوزارستارہ میں کیا تھا معاشی طور پہ انہوں نے دو دفعہ اس کا ذکر کیا اور ملک ترقی کر رہا تھا غریب آدمی کو روٹی مل رہی تھی اس کے بچے سکولوں میں جا رہے تھے لیکن ایک سازش کر کے ان کو جس طرح ہٹایا گیا اور پھر جو یہاں پہ ملک کا حال ہوا وہ آپ اور میرے سامنے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کو اس پر شدید پریشانی میں نے دیکھی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک محبے وطن پاکستانی کی نشانی ہے اور وہ انہوں نے ایک تفہ بھی نہیں کہا کہ مجھرے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ تو ہوئی ہوئی ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ بڑا ظلم ہوا ہے ملک کے عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ بہت سازش ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو بیان بھی دیا وہ بھی انہوں نے اسی بستہ بیان تھا میرے ہی اکل کے مطابق کہ انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان کو اٹھایا نہیں گیا بلکہ ملک کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے اس وجہ سے انہیں اپنے اٹھانے کا غم کم ہے ملک کے خلاف جو سازش کی گئی اور جو ملک کے حالات ہوئے امران خان کے دور میں امرانی دور میں وہ اس جو محشت کا حال ہوا جو مہنگائی بڑی جو غریب آدمی کا جینا مشکل ہوا جو آج بجلی کے بلوں کا انہوں نے دو دفع ذکر کیا کہ کس طرح غریب آدمی بجلی کا بل دے وہ بچوں کو پڑھائے بچوں کو کھلائے گھر کا کرایا دے یا بل راجہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب بہت زیادہ درد رکھتے ہیں اور بڑے پریشان ہیں قوم کے حالات پہ لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس اکیس اکتوبر کی تاریخ آئی ہے یہ تمام قانونی پیچیدگیاں دیکھتے ہوئے اور حالات دیکھتے ہوئے کیا یہ ہتمی ہے یہ اٹل ہے کہ نواز شریف صاحب اکیس اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں اور اگر انہیں جیل بھی جانا پڑا تو وہ تب بھی پاکستان آئیں گے جی بالکل اکیس اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب پاکستان ہر صورت آ رہے ہیں اس میں کوئی ابحام نہیں ہے جیل جانا پڑا ہے تو پہلے بھی وہ جیل گئے تھے بیٹی کے ساتھ گئے تھے جیل کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہے جھوٹے مقدمے ہیں بے بنیاد مقدمے ہیں لیکن اس کے بوجود بھی اگر کوئی ایسی لیگل مجبوری ہوئی تو وہ اس سے پیچھے نہیں اٹھے گے انشاءاللہ اکیس اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے اور اس دن ان کا ایک پاکستان کی طریق کا ایک طریقی جلسہ منارہ پاکستان پہ ہوگا اور تمام پاکستان سے جو مسلم لیگ کے کارکن ہیں اس میں بھرپور شرکت کرے گے تمام جو عددار ہیں ایم پی اے ہیں ایم مینے ہیں ان کی ڈوٹیاں لگا دی گئی ہیں انشاءاللہ تعالی پرسو میں فیصل آباد گیا تھا تو مسلم لیگ نون نے میرا بھرپور استقبال کیا راج صاحب یہ فرمائے کہ جب مینواز شریف صاحب سے آپ کی بات ہوئی اور وہ آزردہ بھی تھے پچھلی اپنے مخالفین کے حوالے سے لیکن ان سے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ چودہ پندرہ ماہ جو ملے تھے شبار شریف صاحب کو آپ نے وہ نسخے جو اب آپ قوم کے سامنے پیش کریں گے وہ شبار شریف صاحب کو کیوں نہیں بتائے کیوں نہیں بتائے کہ وہ چودہ ماہ میں عوام کی حالت مزید تو نہ کرتے مہنگائی میں اضافہ نہ کرتے بے روزگارے میں اضافہ نہ کرتے لائن آرڈ سٹویشن مزید نہ کرتے اس وقت وہ چھپا کے صدری نسخے لے کے بیٹھے رہے ہیں نہیں ارشاد صاحب اس طرح نہیں ہیں دیکھیں شبار شریف صاحب نے جتنی محنت کی ہے پندرہ سولہ ماہ میں اور سب سے بڑا انہیں کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کو ڈیفارٹ ہونے سے بچایا اگر شبار شریف صاحب محنت نہ کرتے اگر پی ڈی ایم حکومت نہ لیتی تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آج ملک ڈیفارٹ کر چکا ہوتا مہنگائی اس سے تین گناہ زیادہ ہو چکی ہوتی ڈالر پانچ سو پہ پہنچ چکا ہوتا ہمارے برونیو ملک جو برامدات ہیں وہ بند ہو چکی ہوتی اور لانڈ آرڈر اور خراب ہو چکا ہوتا یہ زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شبار شریف صاحب نے اتنی محنت کی ایک ان کا پوری حکومت میں کرپشن کا سکنڈل نہیں سامنے آیا اور اٹھارا اٹھارا گھنٹے انہوں نے کام کیا اور خود ذاتی طور پہ انہوں نے محنت کر کے ملک کو ڈیفارٹ ہونے سے بچایا ہے یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے میاں شبار شریف صاحب کا جو کسی صورت بھی اس پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہے راجہ صاحب آپ آپ نے کہا کہ آپ ایک دن کا بولا شبار شریف صاحب نے آپ کو اور آپ لندن چلے گئے تو جو آپ کے ساتھ لوگ تھے جس گروپ کو آپ لیڈ کر رہے تھے کیا آپ نے ان سے مشاورت کی اس میں کون کون لوگ تھے جنہوں نے تاہید کی آپ کے موقف کی کہ آپ کو لندن جا کے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے اور ان سے اب آپ کی کیا انڈرسٹیننگ ہے چار پائن نام بتائیں چار پائن نام بتائیں کون کون لوگ میرا سب سے پہلے بھی رابطہ تھا میرا اب بھی رابطہ ہے آج بھی رابطہ رہا ہے میرے ساتھ رہے ہیں لیکن اس وقت میں نام کسی کا ڈسکلوز نہیں کروں گا انشاءاللہ جلد ہم جب کوئی پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کو سامنے نام آ جائیں گے اچھا کی پی کے سے کتنے ہیں پنجاب سے کتنے ہیں سندھ سے کتنے ہیں بلوچستان سے کتنے ہیں یہ تو آپ بتا سکتے ہیں نا جی تقریباً ایک بلوچستان سے ہیں باقی سارے پیجاب سے ہیں جی کے پی کے سے کوئی نہیں ہے کے پی کے سے ایک ہیں کے پی کے سے بھی ایک ہیں اچھا کے پی کے سے بھی ایک ہیں اور اور نور علم خان کی زمات میں جائیں گے رائے سب ان کے بارے میں میرا ان سے رابطہ ہے میری ہفتہ پہلے بھی ان سے میٹنگ ہوئی تھی وہ بھی ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں اور کیا فائنل کرتے ہیں میں آج آیا ہوں اسلام آباد کل شاید میری ان سے ملکات ہو تو پھر شاید کچھ واضح ہو جائے کہ وہ آئندہ بارے میں کیا سوچ یعنی آپ کے لوب میں ہیں نور علم خان آپ کے لوب میں ہیں اور جو کے پی کے سے آپ ایک کا ذکر کر رہے ہیں وہ وہی ہیں آپ جس طرح برزی سمجھ لیں لیکن وہ میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھ رابطے میں ہیں اچھا یہ آہ اب فیصل آباد سے قومی اسمبلی کی نشست پہ آپ بھی دوبار ہوں گے یا رانہ احسان افضل صاحب ہوں گے جی میں انشاءاللہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں گا آہ اسی حلقے سے قومی اسمبلی کے لیے جب بورڈ بنے گا میں اپلائی کروں گا بورڈ آہ کے سامنے جاؤں گا جو بورڈ فیصلہ کرے گا آہ انشاءاللہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں بورڈ کا فیصلہ قبول کریں گے تو میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف کا فیصلہ قبول کرے گا اور اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملی راجہ صاحب تو جس کو ملے گی انشاءاللہ اس کی برپور سپورٹ کریں گے راج صاحب یہ جو شاید خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی پارٹی کی گنجائش ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا شاید خاکان عباسی کیا کوئی گنجائش نہیں رہی پارٹی کے اندر مفتاہ اس پہل وغیرہ اس لئے وہ نئی پارٹی کی سوچ رکھ رہے اور کوئی نئی پارٹی بنا سکتے ہیں بن سکتی ہے چل سکتی ہے دیکھیں جی وہ ابھی تک تو مسلم لیگ نون میں آئے میں تو ابھی نیا نیا آیا ہوں وہ پرانے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے ایمین منتخب ہو کے وہ وزیراعظم رہ چکے ہیں تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی تک وہ مسلم لیگ نون میں آئے اس بارے میں میرا مناسب نہیں ہے میرے سے سینئر ہے کہ میں کوئی کمنٹس کروں موسیقی